بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں امید کرتے ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گی اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں یا تو جلدی سے ہمارے چینل کو سسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو بہت سانی آپ کو مل سکے اگر آپ کو پریشانی دکھ تکلیف یا کوئی بھی مسئلہ ہے اگر آپ استخارہ کروانا چاہتے ہیں عملیات سیکھنا چاہتے ہیں اپنے بچوں کو قرآن پڑھانا چاہتے ہیں تو ہماری مدرسہ فاطمہ دوزہرہ آن لین قرآن اکیڈمی میں بھی رابطہ کر سکتے ہیں فاطمہ دوزہرہ لیل بنات میں بھی رابطہ کر سکتے ہیں مدرسہ آئیشہ تو لیل بنات میں بھی رابطہ کر سکتے ہیں تو آپ کے بھرپور مدد کی جائے گی اور انشاءاللہ آپ کی دعاوں سے اور آپ کی فریاد جو اللہ تعالیٰ سے کرتے ہیں ان کی قبولیات سے میری دعا ہے کہ آپ ہمیشہ کھل فاش رہیں ہمیشہ رزق کے دروازے آپ پر کھولے رہیں اور تندستی پریشانی کو مسئلہ آپ کے پاس آپ کے قریب بھی نہ آئے آج جو میں آپ کو وصیفہ بتانے لگی ہوں اس سے پہلے چھوٹی سی بات پیاری سی جو میرے دل میں ہے کہ میں آپ تک کنچھاؤں آپ لوگ کا رزق کیوں کم ہوتا ہے لڑائی جھگڑا اگر آپ گھر میں کرتے ہیں تو دوسرے دروازے سے رزق چلا جاتا ہے ہندیرے میں کھانا کھانے سے بھی رزق کم ہوتا ہے ہندیرے میں کھانا کھانا گناہ ہے یقین مانیں کہ جو لوگ ہندیرے میں کھانا کھاتے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں آپ دیکھیں آپ لائٹ بین کرنے کھانا کھانے لگتے ہیں آپ کو پتہ ہی نہیں ہوگا آپ کھا گیا رہے ہیں آپ کے آنکھ میں آپ کے کسی بھی حصے کو بھی مطلب کہ کھانا جو جس میں مرچ ہو وہ نقصان پونچا سکتا ہے ہندیرے میں کبھی بھی کھانا نہیں کھانا چاہیے شیطان ہندیرے میں کھانا کھاتا ہے شیطان جنات ہندیرے میں کھانا کھاتے ہیں جو سفلی جنات ہوتے ہیں وہ ہندیرے کا احتمال کرتے ہیں ہندیرے میں کھانا کھاتے ہیں آپ کا پتہ ہے اللو اور رات کو اس کو نظر آتا ہے وہ ہندیرے میں کھانا کھاتا ہے اور پتہ ہندیرے میں اس کی پسند دیدہ غزہ کیا ہے آنکھیں وہ جب بھی کوئی پرندہ یا کوئی جانویر یا کوئی بھی ایسی چیز یا کوئی حشرات میں کسی کو بکڑتا ہے سب سے پر اس کی آنکھیں کھاتے ہیں تو بانوز پیل یہ اس کی فطرت ہے جو اللہ پاک نے اس کو دے دی لیکن میرے نصیق علو کی ایک پہ جان یہ ہے کہ وہ بہت موتبر بھی ہے کیونکہ وہ ساری رات جاتا ہے اللہ پاک میرا دل کہتا ہے اللہ پاک ساتھویں عرش پہ تحجد کے ڈائم آتے ہیں ٹھیک ہے تو علو ایک واحد پرندہ جو رات کو جاتا ہے اور اللہ پاک کی رحمتیں اور برکتیں دیکھتا ہے موکلین فرشتے ان سب کو دیکھتا ہے جنات علو اگر علو کو زبان ہو تو یقین مانیں کہ وہ ایسے سے راز بتائیں کہ ہماری جو ہے عقل بھی دانے رہ جائے تو اس لیے لیکن صرف کھانا کھانے کی بات ہے کہ آپ اس چیز کو کبھی بھی ایک نورٹ نہیں کریں ورنہ یہ بہت بڑا گناہ بھی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہندیرے میں کھانا کھانے سے منع فرمایا ٹھیک ہے آپ اس چیز کا جونسا خیال رکھا کریں آج جو میں آپ کو وظیفہ بتانے لگی ہوں بہت چھوٹا بہت نایاب اور بہت پیارا وظیفہ ہے تنگ دسلگی بہت سی ریکویسٹ آتی ہے کہ ہمارے پاس رزق نہیں ہے ہماری پریشانی ختم نہیں ہوتی ہماری خاجت جو بھی ہماری ہیں وہ بھی ہماری پوری نہیں ہوتی تو آج جو میں آپ کو عمل بتانے لگی ہوں آپ ضرور کیجئے گا انشاءاللہ دوبارہ کبھی بھی آپ کو رزق کی تنگی نہیں ہوگی انیس مرتبہ سورہ کوثر آپ پڑھیں پربندی سے بڑھیں تین دین بس آپ نے پڑھنے ہیں انشاءاللہ کبھی کوئی خاجت ہی نہیں رہے گی انشاءاللہ زندگی بھر رزق وہ کبھی تنگی نہیں ہوگی شبہ بارات کو آپ جو ہے اس کا ذکر ایک سو ایک مرتبہ کر سکتے ہیں تو پورا سال آنے والی اگر زندگی رہی تو شبہ بارات آپ کا رزق بہت زیادہ برند ہوتا ہے آپ سارا مطلب کہ آپ شبان کے دین آنے والے ہیں ٹھیک ہے تو آپ تب بھی آپ اس سورہ کوثر کو پڑھ سکتے ہیں صبح و شام مطلب کہ انیس مرتبہ پڑھ سکتے ہیں تین مرتبہ سات مرتبہ گیارہ مرتبہ انیس مرتبہ اکیس مرتبہ ستائیس مرتبہ تیتیس مرتبہ پھر آپ جو ہے اس کی جو کانٹیٹی ہے بہتر تک جاتی ہے ٹھیک ہے آپ اس حساب سے آپ جفت کوئی بھی عداد جفت نہیں پڑھ سکتے آپ تاک پڑھا کریں جو بھی آپ نے عمل کرنا ہے جفت نہیں جوڑا نہیں پڑھ سکتے تاک پڑھا علیہ دہ ہر چیز ہستیے کاروان اللہ کی ہستی جو ہے وہ مطلب کہ ایک ہے تاک ہے ٹھیک ہے اللہ وحدہ اللہ شریف ہے اللہ پاک ایک ہے اور ہر چیز جو ہے اللہ پاک نے ساتھ زمین آسمان زمین ہر چیز ساتھ تاک ہے تو اس چیز کا خیال رکھیں تو میرے میرے رب وحدہ اللہ شریف یا حیو یا قیو تو میرے اللہ پاک ایک ہے تو آپ اس چیز کو ہمیشہ جب بھی کوئی کام کریں تاک لفظوں میں کریں پیسے ہوں تاک رکھیں تو رزق بڑھتا ہے تاک رکھیں تاک دنوں میں آپ مطلب کہ سفر کریں آپ کو کامیابی ملتی ہے تاک دنوں میں تاک راتوں میں عبادت کریں آپ کو جنت الفردوس کا اعلی مقام ملتا ہے تاک دنوں کا احتمام کریں یقین مانیں آپ کی زندگی خود با خود بدل جائے کس پت بدل جائے اسے کے ساتھ اپنی اس بہن کو اجازت دیں اپنا خیال دکھیں دعاوں میں یاد رکھیں اور اگر کوئی مسئلہ کوئی پریشانی ہے کوئی دکھت کوئی تکلیف ہے تو ضرور اپنی اس بہن کو یاد کریں انشاءاللہ ہاں کی بھرسو مدد کی جائے گی جزاکہ خیال دکھیں